نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ حکومے میں جا گری کشمیر پر اب تکہ تاریخی فیصلہ بھارتی آرمی چیف اور شہزادے میں کیا بات چیت ہوئی خطرناک ترین حقائق سامنے آگئے ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ بن سلمان نے بھارتی فوج کے ساتھ کون سا خطرناک وعدہ کر لیا ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بھارت نے سعودی عرب کو ایسا کون سا بڑا لالس دیا ہے جس کے بدلے سعودی عرب پاکستان جیسے ملک کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہو گیا دوستو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی اونچ نیچ کا شکار رہے لیکن جب سے بھارت میں بی جے پی کی حکومت آئی تب سے یہ تعلقات تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ نازک تعلقات کشمیر کی وجہ سے خرابی کا شکار رہے پاکستان کشمیر کو اپنی شہرک قرار دیتا ہے اور بھارت بھی اسے اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو لے کر تین جنگیں بھی ہو چکی ہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ جنگ کا دوں پڑا ہے دونوں ممالک کے درمیان حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ادھر ذرا سی چنگاری اٹھی ادھر جنگ شروع ہو جائے گی پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ ممالک خاص طور پر سعودی عرب کشمیر کی حمایت کرے اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دے چاہے وہ تعلقات معاشی ہوں یا اقتصادی لیکن سعودی عرب اس معاملے میں پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے بھارت کے ساتھ قربتیں بڑھا رہا ہے اگر کہا جائے کہ سعودی عرب پاکستان کی خواہشات کے بالکل الٹ چل رہا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ سعودی عرب اور بھارت کے درمیان موجودہ تجارت کا حجم چونتیس بلین امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہے سعودی عرب ہندوستان کے ساتھ شراقت کے لحاظ سے چوتھا بڑا ملک ہے اور توانائی کا بہت بڑا وسیلہ بھی ہے کیونکہ ہندوستان اپنی ضرورت کا خان تیل کا اٹھارہ فیصد سعودی عرب سے درامت کرتا ہے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تجارتی روابط موجود ہیں اور سعودی عرب بھارت کے لیے چوتھا بڑا تجارتی شراقتہ ہے نئی دلی تیل کی بیس فیصد ضرورت سعودی عرب کے تیل سے پوری کرتا ہے گزشتہ دو سال کے دوران بھارت نے سعودی برامداد کا حجم ایک عرب چھاسی کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا سعودی عرب میں پینتیس لات بھارتی بشندے مختلف شعبوں میں قام کرتے ہیں سعودی عرب میں بھارتی بشندے کسی بھی دوسری کمیونٹی میں سب سے زیادہ ہیں سال دوہزار پندرہ میں بھارتی بشندوں نے دس عرب پچاس کروڑ کا ذرہ مبادلہ اپنے ملک کو بھیجا دونوں ملکوں کا درمیان باہمی ثقافت تجارتی روابط کے ساتھ ساتھ گہرے سیاسی تعلقات بھی قائم ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کی خطے میں تزویراتی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں دوستو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے پاکستان پر جتنا بھی زور ڈالا اس کے پیچھے بھی کسی حد تک بھارت کا ہی ہاتھ تھا جس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ پاکستان کو دیا گیا سارا قرض واپس مانگ لیا جائے اب سعودی عرب کی جانب سے بڑی مساجد میں نماز کی صدارت کے لئے بطور آئمہ اپنے شہریوں کو ملازمت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے دراصل اس کا مقصد دس لاکھ پاکستانی مسلمانوں کو سعودی عرب میں ضروری خدمات میں شامل ہونے سے روکنے کے لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور موجودہ تمام آئمہ کو بھی ملک واپس بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے اب اس صورتحال میں بھارت کی شراقتداری کے تحت پاکستان کی مشکلات مزید بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس طرف متحدہ عرب امارات نے تین ہزار سے زائد پاکستانیوں کو نوکری سے فارق کر دیا تھا سعودی عرب یہ سب بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کر رہا ہے سعودی عرب اور بھارت کی بڑھتی ہوئی قربتوں کی بات کی جائے تو اکتوبر میں موڈی اور شاہ سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا جس میں دونوں ممالک کے درمیان سریفرزیک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی شاہ سلمان نے دوست ممالک کے باہمی اور عوام کے گہرے تعلقات کا جائزہ لیا اس سے قبل بھی شاہ سلمان اور موڈی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کی گئی جس میں موڈی نے کرونا وائرس وبا کے دوران سعودی عرب کی جانب سے ہندوستان کی مدد کرنے پر اظہار تشکر کیا موڈی نے شاہ سلمان سے بات کرتے ہوئے کرونا وبا کے پیش نظر عالمی چیلنجز پر تباتہ خیال بھی کیا اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور سعودی عرب نے دفاعی تعاون پر مشترقہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی دوستو کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا یہ پہلا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ تھا اب جبکہ سعودی عرب مسلم دنیا سے آنکھیں پھر رہا ہے تو ایسے میں بھارتی آرمی چیف کے سعودی عرب کے دورے کو لے کر اسلامی دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے ان حالات میں اسرائیل کا عرب ممالک کے ساتھ قربتیں بڑھانا پاکستان کو شدید پریشانی میں ڈال رہا ہے عرب ممالکہ اسرائیل کی طرف جکھاؤ بھارتی فوج کا سعودی عرب میں داخل ہونا اور پاکستان کا سعودی عرب سے نکلنا یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے جو ایک ایک بہت بڑی گیم ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کے دشمنوں کے خطرناک عزائم چھپے ہوئے ہیں سعودی عرب بھی ان عزائم سے واقف ہے لیکن اس کی آنکھوں پر خود غرضی کا پردہ آ چکا ہے اصل کہانی انتہائی ہوش ربا ہے اور بھارت اور اسرائیل سعودی عرب کے ذریعے اپنی عزائم خطے میں پورا کرنا چاہتے ہیں متحدہ عرب امارات کے پہلے پانچ چیف پاک فضائیہ کا افسران رہے ایک مدد سے پاکستان سعودی عرب کو معمول کے مطابق فوجی اور فضائیہ کے ٹرینر مہیا کرتا ہے ہزاروں پاکستانی فوجی شاہی مملکت میں موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستانی کمانڈوج ریاض میں شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بھی معمول ہیں پاکستان کو فوجی تعاون کے لیے ان دونوں ممالک نے مالی طور پر بھرپور معافظہ دیا لیکن دیر سے جس کی بڑی وجہ بھارت کی سعودی عرب سے تیزی سے بھڑتی ہوئی شراقتداری ہے اور ساتھ یہ بھی محسوس کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان قابل اعتبار نہیں دوسری طرف سعودی عرب کو اب پاکستان سے یہی شکبہ رہتا ہے کہ پاکستان اب سعودی عرب کے خریف ملک ترکی کو سعودی عرب کا متبادل ملک بنا کر اسلامی سربراہی کی کرسی پر بیٹھانا شاہتا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب پاکستان سے چاہتا ہے کہ سعودی عرب ایران دشمنی میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو ایسے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر سخت ناراض بھی ہیں شاہ سلمان نے اپنے زدی بیٹے کو بار بار متنبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی سعودی عرب کے لیے ایک خاص اہمیت ہے جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں پاک فوج اس وقت سعودی عرب کے حساس مقامات کی سیکیورٹی پر معمور ہے سعودی عرب سوائے پاکستان کے کسی بھی ملک پر دفاعی لحاظ سے بھرہوسہ نہیں کر سکتا ایک موقع پر سعودی بادشاہ نے یہاں تک میان دیا کہ اگر سعودی عرب ایٹمی طاقت نہیں بھی تو ہمیں کوئی خطرہ درپیش نہیں پاکستان کا ایٹم ہمارا ایٹم ہے سعودی عرب کے حکمرانوں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ملک نعمل بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کی عوام کے درمیان جس طرح سے دلی و بستگی کا تعلق موجود ہے وہ کسی اور ملکی عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتا البتہ اب شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو دوڑڑک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت سعودی عرب کے لئے کسی بھی صورت اس اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا جو کہ پاکستان ہے انہوں نے بھارتی آرمی چیف کے حالیہ دورہ سعودی عرب اور امارات پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سعودی عرب کے ساتھ جتنی بھی قربتیں بڑھا لے لیکن کسی بھی صورت وہ پاکستان کے جگہ نہیں لے سکتا پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی تاریخی قربتیں ہیں اور سعودی عرب کے دفاع میں جس طرح پاک فوج نے کردار ادا کیا اس طرح کسی دوسرے ملک کی فوج پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب بھارت 2018 سے دونوں افواج کے مابین وقت کی سطح کے دورے ہو رہے ہیں دونوں ممالک پہلے ہی ہندوستانی دفاعی تربیتی اداروں میں رائل سعودی مصرلہ افواج کے افیسران کی تربیت کے لیے اتفاق رائق کر چکے ہیں دونوں فریقین نے فوج کے مختلف شعبوں کے مابین مشترکہ مشکم بھی شروع کر دی ہیں سعودی عرب اور بھارت نے برری اور زمینی سپلائی کی ترکی کے لیے پیر پارس کی مشترکہ پیداوار میں تعاون پر اتفاق بھی کر لیا ہے بحیرہ ہند اور بحیرہ عرب میں سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بحیرہ ہند کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہندوستانی بحریہ اور کوسٹ گارڈز سعودی عرب میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کرتے ہیں اور ہندوستانی بحری جہاز اکثر سعودی بندرگاہ پر رکھتے بھی ہیں ادھر مشر کے وسطہ میں اسرائیل اور برسغیر میں ہندوستان کی بھڑتی ہوئی دہشت گردانہ کاروائیاں خطے کے امن کو تباہ کر رہی ہیں بھارت نے اپنے تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگھا لیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں پنگا چین کے ساتھ لدہ کے معاملے میں ایران کے ساتھ تجارتی مڑبیر جس کی بنا پر ایران نے چابہار بندرگاہ سے بھارت کو چلتا کیا اب سعودی عرب اس بھارت کے ساتھ تعلقات کو مستحقم کر رہا ہے جو خطے میں بدماش بنا پھرتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بگل میں چھوری اور موں میں رام رام کہنے والے ہندو بنیوں سے سعودی عرب کے تعلقات کب تک قائم رہ سکتے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ